کچھ دوست روڈ پر چلتے ہوئے خوش گبیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک تیز رفتارکار نے ایک دوست کو ٹکر مار دی اور وہ شدید زخمی ہو گیا باقی دوستوں نے اس کو اٹھایا اور فوری طور پر اسپتال لے گئے ڈاکٹر نے علاج شروع کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکے کے گھردے سے خون نکل رہا ہے ڈاکٹر نے فوراں آپریشن کے اندازمات کیے اور لڑکے کا گھردہ نکال دیا گیا لڑکا ہوش میں آیا تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اگر تمہارا ایک سرین نام ہوتا تو تم تلپ تلپ کے مر جاتے لڑکا یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھا وہ کیسے میں تو بالکل ٹھیک تھا ڈاکٹر نے کہا گاڑی نے چھے رنکوں میں سے صرف تمہیں ٹکر ماری اور وہ بھی اس جگہ جہاں تمہارا گھردہ تھا آپریشن کے بعد تمہارا گھردہ نکال دیا گیا اور ٹیس کے لئے بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کینسر کی ابتداء ہو چکی ہے گھردے کی کینسر کا اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے آدھا تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دیا چاہتا ہے اس لئے یہ حصہ پیش آیا اگر یہ ایک سرین نہ ہوتا تو کینسر کا نہ پتا چلتا اور تم تلپ تلپ کر مر جاتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس لئے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لئے کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے ہی کہتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے